آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں توابع میں سے تیسرے تابع تاقید کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ تاقید ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کو پکا کرتا ہے نسبت میں یا شمول میں نسبت میں یا شمول میں نسبت کے اندر پکا کرتا ہے یعنی اس کا منصوب ہونا یا منصوب علیہ ہونا اس کو پکا کر دیتا ہے مثلا جعنی زیدن دیکھو یہ جعا فیل کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف توجہ ہے تو جعا فیل ہوا منصوب اس کی نسبت کی گئی ہے اور زید ہوا منصوب علیہی اس کی طرف نسبت کی گئی ہے تو کبھی کبار تاقید لائی جائے گی منصوب کو پکا کرے گی وہ اور کبھی کبار وہ منصوب علیہ کو پکا کرے گی مثلا جعا زیدن زیدن تو یہ جو میں دوسری دفعہ زید لایا اس نے پہلے زید کو پکا کر دیا اس نے بتا دیا کہ زید بول کر زید ہی مراد ہے کوئی اور مراد نہیں یا دوسری مثال لے لو جیسے میں کہتا ہوں جعنی امیر المؤمنین امیر المؤمنین تو جعا فیل ہے منصوب اور امیر المؤمنین ہے منصوب انئلہ تو کوئی سننے والا خیال کر سکتا ہے کہ امیر المؤمنین نہیں آئے ہوں گے بلکہ ان کا کوئی سیکیٹری یا خاص آدمی آ گیا لیکن اس سیکیٹری یا خاص آدمی کا آنا بھی ایسے ہی ہے جیسے امیر المؤمنین خود تشریف لائے ہوں تو وہ اس جعا نہیں امیر المؤمنین اس امیر المؤمنین کو مجاز پر محمول کر سکتا ہے کہ امیر المؤمنین سے خود وہ مراد نہیں لیکن پھر آگے جب میں دوبارہ امیر المؤمنین لائے اس نے پہلے امیر المؤمنین کو پکا کر دیا کہ امیر المومنین سے امیر المومنین ہی مراد ہیں کوئی اور مراد نہیں اور اسی طرح کبھی کبار جو ہے منصوب جو ہے اس کی تاقید لائی جائے گی جب آپ کا یہ خیال ہو کہ سامع جو ہے منصوب کے اندر غلطی وغیرہ کا وہم کر سکتا ہے یا اس کو مجاز پر محمول کر سکتا ہے مثلا کوئی شخص دوسرے کو آ کر بتلاتا ہے کہ زیدن قتیلن تو متقلم کا خیال ہے کہ سننے والا وہم کر سکتا ہے کہ زید مقتول نہیں ہوا ہوگا ہاں وہ مضروب ہوگا اس کی پٹائی زیادہ کی گئی ہوگی لیکن اسی کو قتل کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا تو وہ پھر آگے دوبارہ قتیل آتا ہے زیدن قتیلن قتیلن تو یہ دوسرے قتیل نے آ کر بتلا دیا کہ پہلے قتیل سے مضروب نہیں مراد بلکہ مقتول ہی مراد ہے بھئی یعنی لفظ اپنے مجازی معنی میں استعمال نہیں ہوا اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے مخاطب ایسا گمان کرے گا اور پھر آپ بعد میں تاقید لے کر آئیں گے نہیں آپ کا خیال ہے کہ مخاطب ایسا گمان کر سکتا ہے توجہ ہے تو صرف اس احتمال کی بنیاد پر آپ تاقید لاتے ہیں تاکہ اس قسم کا احتمال ہی ختم ہو جائے سامے کے ذہن میں یہ بات ہی نہ آئے کہ کوئی اور اس سے مراد ہے تو تاقید جو ہے اپنے مطبوع کو پکا کرتی ہے یا تو نسبت میں یا شمول میں یعنی شمول کا فائدہ دے گی مثلا میں کہتا ہوں جا انی القوم میرے پاس وہ لوگ آئے تو سننے والا خیال کر سکتا ہے کہ وہ سارے نہیں آئے ہوں گے باز آگئے ہوں گے تو آگے میں کل لہم لاکر اس کے اس وہم کو دور کر دیتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ سامع نے واقعی میں ایسا وہم کیا ہے لیکن جا انی القوم سے وہ ایسا وہم کر سکتا تھا تو میں نے اس احتمال کی وجہ سے پہلے سے ہی کل لہم کی تاقید ساتھ ذکر کر دی تاکہ اس قسم کا وہم اس کے ذہن میں آئے ہی نہ بھی تو دیکھو جا انی القوم کل لہم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے سب کے سب کل لہم یہ تاقید ہے اور اس نے شمول کا فائدہ دیا کہ آنے میں یہ وہ قوم کے تمام افراد شامل ہیں کوئی ایک بھی باقی نہیں ہے تو دیکھو تاقید یا نسبت میں پکا کرتی ہے اپنے متوق کو یا شمول میں پکا کرتی ہے اور میں نے بتایا تھا تاقید کے تین بڑے فائدے ہیں جن کی وجہ سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھار تاقید کو اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ کہیں مخاطب غافل نہ ہو اور غفلت میں وہ منصوب یا منصوب علی کو سن نہ سکے یا اس کی توجہ نہ ہو اس کی طرف تو لہٰذا جس میں غفلت کا وہم ہو سکتا ہے وہاں اس لفظ کو دوبارہ لائیں گے اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ منصوب علی سے کہیں غافل نہ ہو تو آپ منصوب علی کو دوبارہ لائیں گے اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کہیں وہ منصوب سے غافل نہ ہو تو پھر آپ منصوب کو دوبارہ لائیں گے تو سامع سے غفلت کے نقصان کو دور کرنے کے لیے تاقید لاتے ہیں اور کبھی تاقید اس لیے لاتے ہیں کہ کہیں سامع متقلم کے بارے میں غلطی کا گمان نہ کرے مثلا میں نے جا عزیدن کہا تو کہیں مخاطب یہ خیال نہ کرے کہ متقلم تو عمر کہنا چاہتا تھا زبان پر غلطی سے زید آگیا کیونکہ زید تو بڑا آدمی ہے وہ تو نہیں آیا ہوگا عمر آیا ہوگا تو میں دوبارہ زید لاکر اس کے اس غلطی کے وہم کو کیا کر دیتا ہوں ختم تو یہ معنی نہیں کہ اس نے واقعی وہم کیا ہے غلطی کا بلکہ یہ احتمال تھا کہ وہ غلطی کا وہم کر سکتا تھا متقلم کے بارے میں کہ متقلم سے غلطی ہوئی ہے یہ گمان وہ کر سکتا تھا تو پہلا فائدہ کیا تاقید کا کہ یہ سامع سے غفلت کے نقصان کو دور کر دی ہے اور دوسرا فائدہ کیا کہ سامع متقلم کے بارے میں یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس نے غلطی سے یہ لفظ ادا کیا ہے تو اس غلطی کے گمان کو دور کر دیتی ہے یہ تاقید اور تیسرا یہ کہ تاقید جو ہے یہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے اور پھر صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جو پہلے دو فائدے ہیں تاقید کے ان کے لیے تاقید لفظی ہی لائی جائے سامے سے غفلت کے نقصان کو دور کرنے کے لیے یا سامے جو ہے متقلم کے بارے میں غلطی کا گمان کر سکتا ہے ان دونوں کو دور کرنے کے لیے تاقید لفظی ہی لاتے ہیں ان کے لیے تاقید معنوی نہیں لاتے میں نے بتایا تھا تاقید دو قسم پر ہے ایک تاقید لفظی ایک تاقید معنوی تاقید لفظی یہ ہے کہ اسی پہلے لفظ کو دوبارہ لائے جائے اور تاقید معنوی وہ آٹھ نو لفظ ہیں جو آپ پڑھیں گے آج کہ کلن ہے نفسن ہے عینن ہے اور اسی طرح کلا کلتا ہیں اجمعو اکتعو ابتعو اور ابصعو تو یہ نو الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ تاقید معنوی ہوتی ہے تو یہ باقی اسی لفظ کو دوبارہ لائے جائے تو یہ تاقید لفظی ہے تو پہلے دونوں فائدوں کے لیے تاقید لفظی ہی لے کر آئیں گے اور اگر متقلم کا یہ خیال ہے کہ مخاطب جو ہے وہ مجاز کا وہم کر سکتا ہے منصوب یا منصوب علیہ کے بارے میں تو اگر منصوب کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس کے بارے میں مخاطب مجاز کا وہم کر سکتا ہے تو وہاں بھی تاقید لفظی ہی لانا پڑے گی اور ہاں اگر منصوب علیہ کے اندر یہ متقلم کا خیال ہے کہ مخاطب جو ہے وہ مجاز کا وہم کر سکتا ہے تو وہاں پر منصوب علیہ جو ہے اس کی تاقید لفظی بھی لا سکتے ہیں اور تاقید معنوی بھی لا سکتے ہیں اور پھر آخر میں صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ تاقید کے جتنے الفاظ ہیں ان کے یہی فائدے ہیں کیا فائدے ہیں یا وہ نسبت کے اندر اپنے مطبوک کو پکا کرتے ہیں یا شمول کے اندر اپنے مطبوک کو پکا کرتے ہیں تو جب یہ دونوں قیدیں لگا دیں تاقید کے سارے الفاظ اس میں داخل ہو گئے کیونکہ سب کا فائدہ ہی یہ ہے اس کے علاوہ کوئی تیسرا فائدہ ہی نہیں ہے یا وہ نسبت میں اپنے مطبوک کو پکا کرتے ہیں یا شمول میں تو تاقید کے سب لفظوں کا جب یہی فائدہ ہے تو اس تعریف میں ساری تعقیدات داخل ہو گئیں جتنے بھی تعقید کے لفظ ہیں ہاں اب تعریف جامع بھی ہونی چاہیے اور دخول غیر سے مانع بھی ہونی چاہیے اب وہ مانع کیسے ہے اس کے بارے میں بتایا تھا جب ماتین نے کہا التعقید تابعن اور آگے کہا یقرر امر المطبوع تو یہ یقرر امر المطبوع کے ذریعے عطف بھی نکل گیا بدل بھی نکل گیا صفت بھی نکل گئی کیونکہ عطف جو ہے وہ اپنے مطبوع کو پکا کرنے کے لیے نہیں آتا معطوف علی الگ ہوتا ہے اور معطوف الگ ہوتا ہے وہ اپنے مطبوع کو پکا نہیں کرتا اور بدل بدل تو خود مقصود ہوتا ہے وہ بھی اپنے مطبوع کو پکا کرنے کے لیے نہیں آتا تو بدل بھی نکل گیا اور صفت صفت اگرچہ بعض احوال میں وہ صفت توزیخ کا فائدہ دیتی ہے جیسے تعقید وضاحت کا فائدہ دیتی ہے جیسے میں نے کہا تھا جا انی امیر المومنین امیر المومنین تو یہ دوبارہ امیر المومنین نے کیا کیا وضاحت کر دی کہ امیر المومنین سے امیر المومنین ہی مراد ہیں کوئی ان کا سیکیرٹری وغیرہ مراد نہیں تو دیکھو معلوم ہوا ہے یہ تاقید توضیخ کا فائدہ دے رہی ہے اور صفت بھی آپ نے پڑھا ہے معرفہ کے اندر صفت توضیخ کا فائدہ دیتی ہے پھر تو آپ کی تاریخ میں صفت بھی داخل ہو رہی ہے تو اس کا جواب دیا کہ یہ باعتبار وضا کے نہیں ہے اعتبار وضا کا ہے کس کا؟ ایک لفظ کو کس چیز کے لیے وضا کیا گیا ہے کس معنی کے لیے وضا کیا گیا ہے صفت کو اس معنی کے لیے وضا نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے مطبوع کی وضاحت کرے صفت کو اس لیے وضا کیا گیا ہے کہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے جیسے دیکھو جانی زیدن العالم زیدن موصوف ہے اور العالم صفت ہے اور یہ العالم ہونے کا معنی کس میں پایا جا رہا ہے زید یعنی مطبوع میں پایا جا رہا ہے تو صفت کو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جو مطبوع کے اندر پایا جائے یہ اس معنی پر دھلالت کرتی ہے لہذا یہ اصل وضع توضیح کے لیے نہیں تو اعتبار وضع کا ہے لہذا صفت بھی اس تعریف سے نکل گئی کیونکہ وہ اس فائدے کے لیے وضع نہیں توضیح کے لیے وضع نہیں اگرچہ بعض مقامات پر وہ توضیح کا فائدہ دیتی ہے اور باقی رہ گئے عطف بیان تو عطف بیان اس کو اب کیسے نکالیں گے کیونکہ عطف بیان اپنے مطبوع کی توضیح کرتا ہے جیسے جا انہی ابو حفظ عمر ابو حفظ سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کون مراد ہیں آگے عمر کے لفظ نے آ کر بتلا دیا کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں بھئی تو دیکھو عطف بیان نے اپنے مطبوع کی وضاحت کر دی اس کی توضیح کر دی تو یہ تو تاقید کے اندر داخل ہو گیا تاقید بھی کیا فائدہ دیتی تھی اپنے مطبوع کو پکا کرتی تھی اس کی وضاحت کر دیتی تھی جانی امیر المومنین امیر المومنین اگر صرف میں ایک دفعہ امیر المومنین لاتا تو سننے والے کو وہم ہو سکتا تھا کہ امیر المومنین بول کر امیر المومنین نہیں مراد بلکہ ان کا کوئی سیکیریٹری وغیرہ مراد ہے تو اگلے امیر المومنین نے وضاحت کر دی پہلے امیر المومنین کو پکا کر دیا کہ امیر المومنین سے امیر المومنین ہی مراد ہیں یعنی یوں کوئی دوسرے امیر المومنین نے پہلے لفظ کی وضاحت کر دی اور عاطفہ بیان بھی اسی طرح کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے وہ تو اس تعریف سے نہیں نکر رہا تو صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ بھئی عاطفہ بیان اپنے مطبوع کی توضیح تو کرتا ہے لیکن ذات کے اعتبار سے وضاحت کرتا ہے اس کی کہ ابو حفظ سے کون سی ذات مراد ہے توجہ ہے عمر نے آ کر بتلا دیا کہ اس سے ابو حفظ سے یہ عمر کی جو ذات ہے وہ مراد ہے تو عطف بیان جو ہے اپنے مطبوع کی وضاحت تو کرتا ہے لیکن ذات کے اعتبار سے وضاحت کرتا ہے نسبت میں یا شمول کے اندر وضاحت نہیں کرتا لہذا عقل بیان بھی اس تعریف سے خارج ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وہوہ ایت تاکید لفظی ای منصوب ان الاللفظی بھئی پہلے متن متن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وہوہ لفظی ومعنوی وہوہ لفظی ومعنوی اور یہ تاکید جو ہے لفظی ہے اور معنوی ہے تاکید ایک لفظی ہے اور ایک معنوی ہے صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ لفظی ان کے اندر یہ یا نسبت والی ہے تاکید لفظی ہے یعنی لفظ والی ہے اور ایک تاکید معنوی ہے یعنی معنو والی ہے بات سمجھ میں آگئے اب اس کو شرح کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وہوہ ایت تاکید ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ ہوا ضمیر کس کو راجے ہے تاکید کو یہ اس کی تقسیم کر رہے ہیں کہتے ہیں وہوہ ایت تاکید تاکید جو ہے لفظی ای منصوب ان الاللفزی دیکھو منصوب ان الاللفز کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ لفظی ان میں یہ یا کونسی ہے نسبت والی ہے تو کہتے ہیں لفظی ان ای منصوب ان الاللفزی یعنی لفظ کی طرف منصوب ہے لحصول ہی من تقریر اللفزی اس لیے کیونکہ یہ جو تاکید لفظی ہے یہ تقرار لفظ سے حاصل ہوتی ہے کہ اسی لفظ کا دوبارہ تقرار کیا جائے ومعنویون اور ایک تاکید معنوی ہے ای منصوب ان الالمعنی یعنی معنی کی طرف منصوب ہے لحصول ہی من ملاحظت المعنی اس لیے کیونکہ یہ تاکید معنی کو ملاحظہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے جان القوم کلہم جان القوم کلہم وہ ساری قوم میرے پاس آئی دیکھو اب یہاں القوم لفظ الگ ہے اور کلہم لفظ الگ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ اسی کو پکا کر رہا ہے القوم سے مثلاً آٹھ افراد ہیں وہ القوم کے ذریعے میں نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا تو آگے کلہم نے کیا کیا اسی کو پکا کر دیا تو یہ کلہم نے اسی معنی کا فائدہ دیا جس معنی کا فائدہ القوم کا لفظ دے رہا تھا تو یہ کیا ہے معنی کے اعتبار سے تاکید ہے لفظوں کے اعتبار سے تاکید نہیں کیونکہ القوم کا لفظ الگ ہے اور کلہم کا لفظ الگ ہے یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ یہ جو تاکید معنی ہے یہ معنی کو ملاحظہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے یعنی معنی کے اعتبار سے یہ تاکید حاصل ہوتی ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی مطن مطن اب صرف دیکھئے کہتے ہیں فاللفزی تقریر اللفظ الاولی نحو جاءنی زیدن زیدن ویجری فی الالفاظ کلہا جی تاکید لفظی کہتے ہیں تقریر اللفظ الاولی وہ پہلے لفظ ہی کا تقرار ہے تاکید لفظی کسے کہتے ہیں کہ پہلے لفظ کا تقرار کیا جائے اور پھر صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ پہلے لفظ کا یہ تقرار کبھی حقیقتن ہوگا کبھی حکمن ہوگا کبھی پہلے لفظ کا حقیقتن تقرار ہوگا جیسے جاءنی زیدن زیدن یہ زید سانی دیکھو یہ بعین ہی اسی پہلے لفظ کا تقرار ہے اور کبھی جو ہے پہلے لفظ کا تقرار حکمن ہوگا حقیقتن نہیں ہوگا مثلا میں کہتا ہوں زاربتو آنا زاربتو یہ تاز امیر کس کی ہے متقلم کی اور یہ مرفوع متصل ہے اب میں اس کی تاقید لائیا آنا یہ بھی متقلم کی ضمیر ہے لیکن یہ مرفوع منفصل ہے تو یہ دیکھو بعین ہی پہلے لفظ کا تقرار نہیں ہے وہ ضمیر متصل ہے یہ ضمیر منفصل ہے لیکن آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہاں پر مجبوری ہے ضمیر متصل کو ہم دوبارہ لا ہی نہیں سکتے کیونکہ متصل الگ آتی ہی نہیں ہے تو اس کے لئے پورے فیل کو تو دوبارہ لا سکتے ہیں آپ اس اکیلی ضمیر کو دوبارہ نہیں لا سکتے جب اکیلی ضمیر کو نہیں لا سکتے تو مجبوراً پھر ضمیر منفصل کو لائیں گے تو یہ یوں کہیں گے کہ یہ حکمن وہی لفظ ہے حقیقتاً تو وہ لفظ نہیں لیکن حکمن اسی لفظ کا تقرار ہو گیا کیونکہ صرف فرق کیا ہے اتصال اور انفصال کا فرق ہے باقی دونوں ضمیریں ایک ہی ذات پر دلالت کر رہی ہیں بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا تاقید لفظی حقیقتاً بھی ہو سکتی ہے اور حکمن بھی حقیقتاً کیا کہ اسی لفظ کا تقرار کیا جائے جا انی زیدون زیدون اور حکمن کیا کہ ضمیر متصل کی تاقید کس کے ساتھ لائی جائے ضمیر منفصل کے ساتھ تو یہ بھی تاقید لفظی کے اندر ہی داخل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اب دیکھئے ترجمہ متن کا کہتے ہیں تو تاقید لفظی جو ہے وہ تقرار ہے لفظ اول کا نحو جا انی زیدون زیدون جیسے جا انی زیدون زیدون اس میں دیکھو زید سانی دوبارہ لائے گیا آگے دیکھئے وَيَجْرِ فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا اور یہ تقرار جو ہے لفظ اول کا یہ جاری ہوتا ہے فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا آگے 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 آگ ہیں یہ توابع میں سے ہے اور یہ کس کی بحث چل رہی ہے اسم کی بحث چل رہی ہے آگے فیل کی بحث الگائے گی اور حرف کی بحث الگ تو یہ جو استلاحی تعقید جس کو علم نحو میں تعقید کہا جاتا ہے اس میں صرف اسم داخل ہے فیل یا حرف اس میں داخل نہیں کیونکہ یہاں پر آپ یہ توابع میں سے پڑھ رہے ہیں اور یہ توابع کس میں سے ہیں اسم میں سے ہیں تو یہاں بھی تعقید لفظی اور معنوی جو ذکر ہو رہے ہیں وہ صرف اسم اس میں داخل ہے فیل اور حرف داخل نہیں اسی طرح جملہ یا مرکبات بھی اس میں داخل نہیں تو انہوں نے کیا بتایا اور یہ جو تقرار ہے یہ جاری ہوتا ہے تمام الفاظ میں تعقید لفظی نہیں تعقید لفظی تمام الفاظ میں جاری نہیں ہوتی کیونکہ تعقید لفظی تو اسم کی قسم ہے اور یہ تقرار لفظی جو ہے تمام لفظوں میں جاری ہوتا ہے اسم میں بھی فیل میں بھی اور حرف میں بھی جملے میں بھی اور اسی طرح مرکب ناقص کے اندر بھی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيَجْرِ فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا اور یہ تقرار جو ہے یہ جاری ہوتا ہے تمام الفاظ کے اندر یا آپ کو صاحب جامعی بتلائیں گے کہ یجری کے اندر ضمیر آپ تعقید لفظی کو بھی لوٹا سکتے ہیں اور یہ جو تعقید لفظی ہے یہ جاری ہوتی ہے فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا تمام الفاظ میں جاری ہوتی ہے تمام الفاظ میں اور الفاظ کو اپنے عموم پر باقی نہ رکھیں کہ اس میں اسم بھی داخل ہو جائے فیل بھی داخل ہو جائے حرف بھی داخل ہو جائے جملہ بھی داخل ہو جائے مرکب ناقص بھی داخل ہو جائے ایسا نہیں بلکہ الفاظ سے صرف اسم مراد لیں کیا مراد لیں اسم اب یہ بات ٹھیک ہو جائے گی کہ وَيَجْرِ فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا اور یہ تعقید لفظی جو ہے یہ جو اسم کی قسم ہے یہ جاری ہوتی ہے فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا اَيْ فِي الْأَسْمَاءِ كُلِّهَا تمام اسموں میں یعنی تاقید معنی بھی تو آٹھ نو لفظیں لیکن تاقید لفظی تمام اسموں کے اندر جاری ہوتی ہے اس کے اندر کوئی تعداد متعین نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو دو تقریریں ہو سکتی ہیں ایک تقریر کیا کہ یہ جری کی ضمیر کس کو لوٹا ہو مطلقا تقرار کی طرف یہ تقرار جاری ہوتا ہے تاقید لفظی نہیں صرف تقرار جاری ہوتا ہے کس میں دیکھو تاقید کی طرف ضمیر لوٹائیں گے نا تو تاقید لفظی تو صرف اسم کی قسم ہے تو باقی چیزیں تو الفاظ کے اندر نہیں آئیں گی حالانکہ تقرار الفاظ تو اسم میں بھی ہوتا ہے فعل میں بھی ہوتا ہے حرف میں بھی ہوتا ہے جملے میں بھی ہوتا ہے مرقب ناقص میں بھی ہوتا ہے تو الفاظ کو اپنے عموم پر باقی رکھیں اور پھر یجری کی ضمیر تاقید لفظی کو نہ لوٹائیں وہ تو اسم کی قسم ہے بلکہ کہیں یہ جو تقرار مطلقاً یہاں ذکر ہوا تقریر اللفظ الاولی یہ جو تقرار ہے یہ جاری ہوتا ہے تمام الفاظ میں چاہے اسم ہو فیل ہو یا حرف وغیرہ ہوں بھئی تو اس صورت میں یہ الگ بات ذکر کر دی صاحب کافیہ نے تقرار کے اعتبار سے یا آپ چاہیں تو اس کو اسی کے ساتھ جوڑیں کہ یجری کی ضمیر تاقید ہی کو لوٹائیں کس کو اور تاقید تو صرف کس کی قسم اسم کی تو پھر الفاظ سے اسم مراد لیں کہ یہ تاقید لفظی جاری ہوتی ہے فی الالفاظ کلیہ فی الاسمائی کلیہ تمام اسموں کے اندر یعنی یہ تاقید معنوی کے مقابلے میں آگئی بات تاقید معنوی چند گنے چنے الفاظ ہیں اور تاقید لفظی تمام اسموں کے اندر جاری ہوتی ہے تو یہ معنی ہے ویجری فی الالفاظ کلیہ اور یہ تمام الفاظ میں جاری ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی جی اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں فَالْلَفْزِيُّ مِنْهُ پس وہ جو لفظی ہے مینْهُ کس میں سے تاقید میں سے تاقید کی دو قسمیں ہو گئی نا ایک لفظی اور ایک معنوی تو کہتے ہیں فَالْلَفْزِيُّ مِنْهُ پس وہ جو لفظی ہے مینْهُ تاقید میں سے تقریر اللفظ الاولی وہ پہلے لفظ کا تقرار ہے تقریر بمان ہے تقرار کے ہے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا فَالْلَفْزِيُّ مِنْهُ تو تاقید میں سے جو لفظی ہے وہ تقریر اللفظ الاولی وہ پہلے لفظ کا تقرار ہے اَيْمُقَرَّرُ اللَّفْزِيُّ اَوَّلِي وَمُعَادُهُ حَقِقَتًا یہ دراصل صاحب جامی ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ کہ تاقید لفظی یہ اسم ہے تاقید لفظی کسے کہتے ہیں جَعَنِي زَيْدٌ زَيْدٌ یہ زَيْدِ ثَانِي کیا ہے تاقید لفظی ہے تو تاقید لفظی کس کا نام اسم کا نام ہے تاقید لفظی اسم کا نام ہے اور آگے اس کی خبر کیا لائے تقریر اللفظ الاولی پہلے لفظ کا تقرار کرنا کیونکہ تقریر تو مصدر ہے تو مبتدہ آیا اللفظی اور خبر آئی تقریر اللفظ الاولی تو مبتدہ ہے ذات اور خبر ہے مصدر جیسے میں کہوں زَيْدٌ عَدْلٌ یا میں کہوں زَيْدٌ زَرْبٌ زَيْد مبتدہ ہے اور خبر کیا میں لے آیا زَرْب زَيْد زَرْب ہے یا زَيْد زَارِب ہے زَيْد زَارِب ہے تو دیکھا معلوم ہوں مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں ہوتا تو اس کو پھر اسم فائل یا اسم مفعول کے معنی میں لینا پڑتا ہے تو یہاں پر بھی تقریر آگے اَيْمُقَرَّرُ اللَّفْزِ الْاوَلِ بتلایا کہ یہ تقریر مصدر بمانے اسم مفعول کے ہے توجہ ہے جیسے دیکھو اس کو سمجھ لو جَعَنِ زَيْدٌ زَيْدٌ کس کی بات کر رہے ہیں تاقیدِ لفظی کی یہ جو زَيْدِ ثَانِی ہے یہ تقریر ہے یا یہ مقرر ہے یہ مقرر مقرر کس کو کہتے ہیں جس کو دوبارہ لائے جائے تو یہ جو دوسرا لفظ ہے یہ تقرار نہیں ہے مصدر نہیں ہے بلکہ اس میں مفعول ہے تو کہتے ہیں لفظی جو ہے تقریر اللفظ الاولی وہ پہلے لفظ کا تقرار ہے اَيْمُقَرَّرُ اللَّفْزِ الْاوَلِ یعنی پہلے لفظ کا مقرر جو ہے وہ ہے تاقیدِ لفظی وَمُعَادُهُ معاد اس میں مفعول ہے اَعَادَ يُعِيدُ اِعَادَةً فَهُوَ مُعِيدٌ وَعِيدَ يُعَادُ اِعَادَةً فَدَاكَ معاد تو یہ وہی معاد اسی مکرر کی تفصیل کر رہا ہے یعنی اَيْمُقَرَّرُ اللَّفْزِ الْاوَلِ وَمُعَادُهُ وہ پہلے لفظ کا جو مکرر ہے وہ معاد اور اس کا جو لٹایا گیا ہے حقیقتاً باعتبار حقیقت کے گئے یعنی حقیقتاً اسی پہلے لفظ کو مکرر لیا گیا ہے اور اس کا اعادہ کیا گیا ہے نَحْوُ جَعَنِي زَيْدٌ زَيْدٌ اَوْ حُقْمَن یا پہلے لفظ کو حقمن مکرر لیا گیا ہے نَحْوُ زَرَبْتَ آنْتَ تو یہ زَرَبْتَ کی تاز امیر کیا ہے مُعَقْد اور انتا اس کی تاقید تو تاز امیر متصل ہے اور انتا منفصل ہے تو یہ وہی لفظ تو نہیں لیا گیا دوبارہ لیکن یہ حقمن وہی لفظ ہے تو کہتے ہیں نَحْو زَرَبْتَ آنْتَ وَزَرَبْتُ آنَا آگے دیکھئے فَإِنَّ دَالِكَ فِي حُقْمِ تَقْرِيرِ اللَّفْزِ اس لیے کیونکہ یہ جو ہے تقرار لفظ کے حکم میں ہے وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْأَوَّلِ لَفْزًا اگرچہ یہ مخالف ہے اول کے لفظاً باعتبار لفظوں کے پہلی زمین تو متصل ہے ثانی تو منفصل ہے تو اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے یہ اس کے مخالف ہے لیکن یہ اوسی کے حکم میں ہے تقرار لفظ کے حکم میں ہے اِذِي ضَرُورَتُ دَعِيَةٌ اِلَى الْمُخَالَفَتِ اس لیے کیونکہ ضرورت دعی ہوئی اس مخالفت کی طرف ضمیر متصل تو ہم دوبارہ لانا نہیں سکتے توجہ ہے تو لہذا مجبوراً کیا لانا پڑا منفصل کو لانا پڑا اِذِي ضَرُورَتُ دَعِيَةٌ اِلَى الْمُخَالَفَتِ اس لیے کیونکہ ضرورت جو ہے وہ داعی ہوئی اس مخالفت کی ضرورت کی وجہ سے اس ضمیر متصل کی تاقید کس کے ساتھ لانا پڑی ضمیر منفصل کے ساتھ کیونکہ متصل کے دوبارہ لانے کی کوئی صورت نہیں تھی اگر اس کو دوبارہ لانا ہے تو پھر ساتھ اس کے فیل کو بھی دوبارہ لانا پڑے گا اور ہم تو فیل کی تاقید نہیں چاہتے صرف کس کی تاقید چاہتے ہیں اس ضمیر کی تو اس کے لیے پھر اور کوئی صورت نہیں تھی تو یہ ضرورت کی وجہ سے یہ معنی ہے اِذِي ضَرُورَتُ دَعِيَةٌ اِلَى الْمُخَالَفَتِ اس لیے کیونکہ ضرورت داعی ہوئی اس مخالفت کی لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْرِيرُ مُتَّسِلًا اس لیے کیونکہ اس ضمیر متصل کا تقرار جائز نہیں ہے متصل متصل ہو کر متصل ضمیر لاتے ہوئے اس کا تقرار جائز نہیں ہے وَيَجْرِي اَئِ تَقْرِيرُ مُتْلَقَن میں نے بتایا تھا یجری کے اندر دو احتمال ذکر کریں گے صاحبِ جامی ایک کیا کہ یجری کی ضمیر صرف تقرار کو لوٹائیں کہ تقرار مُتلقن ہوتا ہے کہ یہ مُتلقن جو تقرار ہے یہ تمام الفاظ میں ہوتا ہے اسم فیل یا حرف وغیرہ یا یجری کی ضمیر صرف اس تقید لفظی کو لوٹائیں تو پھر الالفاظ سے کیا مراد لے لیں اسم مراد لے لیں توجہ ہے پھر سمجھ لو دیکھو یہاں آیا مطن میں یجری فی الالفاظ کل لیہا کہ یہ تمام الفاظ میں جاری ہوتی ہے اگر تمام الفاظ سے مراد اسم فیل اور حرف آپ سب کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یجری کی ضمیر تقید لفظی کو نہ لوٹائیں یجری کے تقید لفظی جاری ہوتی ہے تمام الفاظ میں اسم میں بھی فیل میں بھی حرف میں بھی بھئی تاقید لفظی تو اسم کی قسم ہے وہ فیل میں کیسے جاری ہو گئی وہ حرف میں کیسے جاری ہو گئی توجہ ہے لہذا یجری کی ضمیر تقرار کو لوٹائیں جو پیچھے ابھی تقرار تقریر کا لفظ آیا تھا اسی کو لوٹائیں کہ یہ تقرار سارے لفظوں میں جاری ہوتا ہے تاقید نہیں کیا تقرار سارے لفظوں میں جاری ہوتا ہے اسم میں بھی فیل میں بھی اور خرف میں بھی اور اگر آپ یجری کی ضمیر کس کو لٹانا چاہتے ہیں تاقید لفظی کو تو پھر اس صورت میں الفاظ سے اسم مراد لیں کیونکہ یہ اسم تاقید لفظی اسم کی قسم ہے تو کہتے ہیں وَيَجْرِ اَيِدْ تَقْرِيرُ مُتْلَقًا یعنی مُتْلَقًا جو تَقْرِير ہے وہ جاری ہوتی ہے لَتْتَقْرِيرُ الَّذِي هُوَ تَاقیدُ الْاستِلَاحِيُ نہ کہ وہ تقرار جو کہ تاقید استلاحی ہے مطلقاً تقرار جو ہے وہ جاری ہوتا ہے فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا تمام الفاظ میں اصماءً او افعالً او حروفًا اچھا فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا تمام الفاظ میں اصماءً او افعالً او حروفًا او جملًا او مرکبات تقییدیتا او غیر زالک اور یہ تمام الفاظ میں جاری ہوتا ہے یہ تقرار اصماءً چاہے وہ اسم ہو اصماءً یہ مفعول بھی ہی بنائے یعنی فعل کے لئے کس کے لئے یعنی یعنی صاحبِ کافیہ کی مراد یہ ہے تمام الفاظ سے اصماءً چاہے اسماء ہوں او افعالً یا افعال ہوں او حروفًا یا حروف ہوں او جملن یا جملے ہوں او مرکبات تقییدیتا یہ مرکباتن یہ موصوف ہے اور تقییدیتا اس کی صفت ہے بھئی توجہ ہے اور مرکباتن اس پر میں جر نہیں پڑ رہا اس کا نصب آتا ہی کسرہ کے ساتھ ہے تو یہ منصوب ہے تقییدیتا اس کی صفت ہے ماں قبل میں منصوب ہیں اسماءً افعالً حروفً جملن یہ سب منصوب ہیں تو مرکباتن تقییدیتا یہ بھی کیا ہیں منصوب اور اس طرح مرکب تقییدی جو ہے ان میں بھی یہ تقرار جاری ہوتا ہے او غیر ازالک اور اس کے علاوہ میں بھی مرکب تقییدی جس میں جزء ثانی جو ہے قید ہوتا ہے پہلے جزء کے لئے اس کو مرکب تقییدی کہتے ہیں قید ایو قید تقیید کا معنی ہے قید کرنا تو جزء اول جو ہے مقید ہوتا ہے اور جزء ثانی مقید ہوتا ہے قید کرنے والا تو جیسے مضاف اور مضافل ہے دیکھو مضاف کے لئے جو مضافل ہے وہ قید ہوتا ہے جانی غلام زیدین میرے پاس زید کا غلام آیا میں نے مطلق غلام کی بات کی یا زید کے غلام کی زید کے غلام کی بات کی ہے تو یہ غلام زیدین اس غلام کے لئے زید قید ہے اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا اگر صرف غلام کہوں گا پھر تو اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا غلام مراد ہے تو مضافل ہے قید ہوتا ہے مضاف کے لئے اسی طرح یاد رکھو صفت قید ہوتی ہے موصوف کے لئے جانی زیدن العالم یہ العالم صفت یہ زید کے لئے قید ہے اس نے بتلا دیا کہ یہ جو زید ہے یہ عالم ہے غیر عالم نہیں ہے اس نے غیر عالم کو نکال دیا تو صفت بھی قید ہوتی ہے تو یہ ہیں مرکبات تقیدیہ اور اگر ثانی جز اول کے لئے قید نہ ہو تو یہ غیر تقیدیہ ہیں تو ان کے علاوہ باقی مرکبات آگئے تو یہ ان سب میں جاری ہوتی ہے وَلَا يَبْعُدُوا اب دوسرا احتمال ذکر کر رہے ہیں بھئی پہلا احتمال کیا یجری کی ضمیر کس کو لٹائی مطلق تقرار کو اب یجری کی ضمیر کس کو لٹائیں گے تاقید لفظی کو اور الفاظ سے کیا مراد لیں گے اسم مراد لیں گے وَلَا يَبْعُدُوا اور یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ ارجاع الزمیر الى التاقید اللفظی الاسطلاحی کہ لٹائی جائے زمیر کو تاقید لفظی استلاحی کی طرف وَتَخْصِيصُ الْأَلْفَاظِ بِالْأَسْمَائِ اور الفاظ کی تخصیص کی جائے اسمہ کے ساتھ کہ الفاظ سے کیا مراد ہیں اسمہ مراد ہیں وَيَقُونُ الْمَقْصُودُ مِنْ حَاظَتْ تَعْمِيمِ اور مقصود جو ہے غرص جو ہے اس تعمیم کے ذریعے یہ جو تعمیم ذکر ہوئی فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا یہ کُلِّهَا کے ساتھ تعمیم کر دی گئی تو کہتے ہیں وَيَقُونُ الْمَقْصُودُ مِنْ حَاظَتْ تَعْمِيمِ اور مقصود جو ہے اس تعمیم کے ذریعے عَدَمَ اخْتِسَاسِهِ بِالْفَاظٍ مَحْصُورَةٍ قَدْ تَعْقِيدِ الْمَعْنَوِي یہ بیان کرنا ہو کہ تاقید لفظی کا اختصاص نہیں ہے بِالْفَاظٍ مَحْصُورَةٍ کچھ معین الفاظ کے ساتھ اس کا اختصاص نہیں ہے قَدْ تَعْقِيدِ الْمَعْنَوِي یہ جیسے کس میں ہے تاقید مانوی میں تاقید مانوی تو چند مخصوص الفاظ کے ساتھ ہی ہوتی ہے لیکن یہاں کیا کہا وَيَجْرِ فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا تو الفاظ سے کیا مراد دیئے اسما اور آگے تعمیم بھی کر دی کُلِّهَا کہتے ہیں یہ بتلانا یہ چاہتے ہیں مقصد یہ ہے اس تعمیم کے ذریعے کہ جیسے تاقید مانوی تو چند مخصوص الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے لیکن تاقید لفظی اس طرح چند مخصوص الفاظ میں بند نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی پھر دوبارہ دیکھ لیجئے ترجمہ کہتے ہیں وَلَا يَبْعُدُ اِرْجَعُ الزَّمِيرِ الَتَّاقِيدِ اللَّفْزِي لِسْتِلَاحِي اور یہ بات بھی بعید نہیں ہے تخصیص الفاظ بالاسمائی اور تخصیص کی جائے الفاظ کی اسما کے ساتھ کسے اسما مراد ہیں وَيَقُونُ الْمَقْصُودُ مِنْ حَاظَتْ تَعْمِيمِ اور یہ جو تعمیم کی گئی اس کے ذریعے مقصود جو ہے عد مختصاصی ہی وہ یہ بیان کرنا ہے کہ تاقید لفظی کا اختصاص نہیں ہے بِالفاظٍ محصورتٍ کچھ مخصوص الفاظ کے ساتھ کچھ معین الفاظ کے ساتھ کا تاقید المعنوی یہ جیسے کس میں ہے تاقید معنوی میں یہ اس کی طرح نہیں ہے آگے دیکھئے بھئی مطن مطن دیکھئے وَالْمَعْنَوِيُّ بِالفاظٍ مَحصورتٍ اور تاقید معنوی جو ہے کچھ مخصوص معین الفاظ کے ساتھ ہوگی اور وہ الفاظ یہ ہیں نَفْسُهُ وَعَيْنُهُ وَكِلَاهُمَا وَكُلُّهُ وَأَجْمَعُوا وَأَكْتَعُوا وَأَبْتَعُوا وَأَبْصَعُوا یہ الفاظ ہیں تاقید معنوی کے یہ کتنے الفاظ ہیں دیکھو نَفْسُهُ وَعَيْنُهُ دُو ہوگئے کِلَاهُمَا مُذَكَّر کو ذکر کیا اور مونس ساتھ اس کے تابع ہے اس کو ذکر نہیں کیا تو کِلَا اور کِلْتَا دونوں آگئے وَكُلُّهُ یہ پانچ ہوگئے وَأَجْمَعُوا وَأَكْتَعُوا وَأَبْتَعُوا وَأَبْصَعُوا یہ چار تو یہ نو الفاظ ہیں تو آپ چاہیں تو ان کو آٹھ کہلیں کِلَا کو صرف مذکر کوئی شمار کریں مونس اس کے تابع ہے اس کو شماری نہ کریں یا اس کو الگ شمار کرلیں تو نو لفظ کہلیں تو یہ آٹھ یا نو لفظ ہیں تاقید معنوی کے اب اس کو شرع کے ساتھ دیکھیں کہتے ہیں وَتَّاقِيدُ الْمَعْنَوِيُّ مُخْتَصُمْ بِأَلْفَاظٍ مَحْصُورَةٍ اور تاقید معنوی جو ہے وہ خاص ہے کچھ معین الفاظ کے ساتھ اَيْمَعْدُودَةٍ مَحْدُودَةٍ معدود گینے ہوئے گینے ہوئے شمار کیے ہوئے اور محدود یعنی جو ایک حد کے اندر ہیں بند ہیں ان کی ایک تعداد ہے بات سمجھ میں آگئے یعنی معین ہیں کیا ہیں معین تو جو بھی محصور ہوگا جن کو بھی ایک حد کے اندر بند کیا گیا ہے ان کی ایک خاص گنتی بھی ہوگی اور وہ متعین بھی ہوں گے بات سمجھ میں آگئے تو مطن میں کیا آیا وَالتَّاقِيدُ الْمَعْنَوِيُّ مُقْتَصُمُ بِالْفَاظِ مَحْصُورَةٍ اور صاحبِ جامی نے محصورتین کا معنی کیا کیا اَيْمَعْدُودَةٍ مَحْدُودَةٍ کچھ گینے ہوئے الفاظ ہیں اور محدودتین یعنی ان کی ایک حد ہے جو بھی گینے ہوئے ہوں گے ان کی ایک حد ہوگی یعنی کہ ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے بڑھتے ہی چلے جائیں بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَحِیَا نَفْسُهُ وَعَيْنُهُ وَكِلَاهُمَا وَكُلُّهُ وَأَجْمَعُوا وَأَكْتَعُوا وَأَبْتَعُوا وَأَبْصَعُوا بِالصَّادِ الْمُحْمَلَتِي وَقِيلَ بِالصَّادِ الْمُعْجَمَتِي یہ جو ابصعو ہے نا ابصعو کہتے ہیں بِالصَّادِ الْمُحْمَلَتِي یہ اس صاد کے ساتھ ہے الْمُحْمَلَتِي جس پر نقطہ نہیں ہے جو بغیر نقطے کے ہے جو بغیر نقطے کے ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے بِالصَّادِ الْمُعْجَمَتِي یہ صاد کے ساتھ نہیں ہے صاد کے ساتھ ہے الْمُعْجَمَتِي وہ جو نقطے والا ہے آجَمَ يُعْجِمُكَ مَانَا نُقْتَ لَگَانَا اور اَحْمَلَ يُحْمِلُكَ مَانَا ویسے چھوڑ دینا یعنی جس پر نقطے نہ ہو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ہمارے علماء کا طریقہ ہے جہاں لفظوں کے اندر اشتباه کا خطرہ ہو مثلاً انہوں نے صاد لکھا ہے ہو سکتا ہے کہیں غلطی سے کاتب اس پر ایک نقطہ نہ ڈال دے تو وہ تو پڑھنے والا اس کو زاد پڑے گا تو پھر وہ ساتھ لفظوں میں بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ بغیر نقطے کے ہے بِالصَادِ الْمُحْمَلَتِي اب یہ محملہ کا لفظ بتلا دے گا کہ اگر کاتب نے غلطی سے نقطہ لگایا بھی ہے المحملہ کا لفظ بتا دے گا کہ یہ بغیر نقطے کے ہے اور یہ نقطہ غلطی سے لگا ہے اور اگر نقطے والا ہو تو وہ ساتھ المعجمہ لکھ دیتے ہیں یعنی یہ نقطے والا لفظ ہے تو کہتے ہیں یہ جو بِالصَادِ الْمُحْمَلَتِي یہ صاد محملہ کے ساتھ ہے یعنی بغیر نقطے کے ساتھ کے ساتھ ہے وقیلہ اور کہا گیا ہے بِالزادِ المعجمتی یہ کس کے ساتھ ہے زادِ معجمہ کے ساتھ ہے اور دیکھو اس کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا اور قیلہ کیا ہے سیغہِ تمریز ہے تمریز ہے یعنی سیغہِ تمریز کا کیا معنی یعنی اس کا معنی اس کے ذریعے کمزور قول کو نقل کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگے قیل اللہ معنی لِحَذِهِ الْكَلِمَاتِ سَلَاسِ فِي حَالِ لِفْرَادِ کہا گیا ہے کہ ان تین کلمات کا کوئی معنی نہیں ہے فِي حَالِ لِفْرَادِ اکیلے ہونے کی حالت میں یہ جو اجمعوں کے بعد آ رہے ہیں اکتعو ابتعو ابسعو یہ جو تین الفاظ ہیں یہ کہتے ہیں ان کا اکیلے جب یہ ہوں تو ان کا کوئی معنی نہیں یہ اجمعوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تاقید کے لئے کس کے لئے یاد رکھو بھئی تاقید کے لئے اجمعوں لائیں گے مذکر کے لئے مذکر مونس کے لئے مونس جمع کے لئے جمع لے کر آئیں گے تصنیہ کے لئے یہ استعمال نہیں ہوتا مفرد اور جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے مثلا جَاَنِ الْقَوْمُ اَجْمَعُونَ جَاَنِ الْقَوْمُ اَجْمَعُونَ وہ لوگ میرے پاس آئے اجمعون اکٹھے یعنی سارے کے سارے اور اسی اجمعون کے ساتھ آپ اکتعو ابتعو ابسعو ان کو لا سکتے ہیں یہ اجمعو کے تابع ہوتے ہیں یہ اجمعو کے بغیر نہیں آتے اجمعو لانا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ اکتعو ابتعو ابسعو لا سکتے ہیں تو ان سے پہلے ہمیشہ کیا لائیں گے اجمعو اور پھر یہ بھی یاد رکھنا اجمعو کے ساتھ آپ چاہیں ان میں سے کسی کو بھی ذکر نہ کریں اور آپ چاہیں تو ایک کو ذکر کریں چاہے دو کو ذکر کریں چاہے تینوں کو ذکر کریں وہ آپ کی مرضی ہے مثلا میں کہتا ہوں جانی القوم اجمعو میں ایک کو بھی ساتھ ذکر نہیں کرتا اور میں چاہوں تو جانی القوم اجمعو اکتعو بس ایک کو ذکر کر دیتا ہوں تینوں میں سے کوئی بھی ایک ذکر کر دیں یا دو ذکر کر دیں یا تینوں کو ذکر کر دیں وہ پھر آپ کی مرضی ہے لیکن اجمعو کے بغیر یہ استعمال نہیں ہوتے تو بعض علماء نے لکھا کہ اکیلے ان کا کوئی معنی ہی نہیں ہے یہ اکتعو ابتعو ربسعو کا اکیلے استعمال کرو تو ان کا تو معنی ہی نہیں ہے یہ اکیلے استعمال ہوتے ہی نہیں ہیں تو کہتے ہیں قیل اللہ معنی لہا دی ہیل کلمات سلاسی فی حالی لفرادی اور کہا گیا ہے کہ ان تین کلمات کا کوئی معنی نہیں ہے اکیلے ہونے کی حالت میں مِسْلُ حَسَنِن بَسَنِن جیسے حسن بسن ہے بھئی جیسے اردو میں آپ بولتے ہیں محمل الفاظ بول دیتے ہیں چائے شائے پیئیں گے آپ کھانا وانا کھائیں گے توجہ ہے تو جیسے یہ دیکھو کھانا وانا یہ کھانا تو ٹھیک ہے اس کا معنی تو ہے یہ وانا کا لفظ جو ساتھ ملایا یہ محمل لفظ ہے اس کا کوئی معنی نہیں اسی طرح چائے شائے چائے کا تو معنی ہے لیکن یہ جو شائے کا لفظ آپ نے ساتھ ملایا اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ محمد لفظ ہیں اسی طرح یہ بھی اگر اکیلے استعمال ہوں تو ان کا کوئی معنی نہیں تو جیسے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کھانا وانا کھائیں گے چائے شائے پییں گے اسی طرح عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے حسنون بسنون حسنون بسنون دیکھو حسنون کا معنی تو اچھا ہے لیکن بسنون یہ اس کے ساتھ لفظ ویسے ہی ملا دیا یا شیطان لیتان شیطان لیتان دیکھو لیتان ساتھ ویسے ہی ملا دیا یا جائعن نائعن جائعن کا معنی تو بھوکا اس کے ساتھ نائعن ویسے ہی ملا دیا تو یہ اس طرح عربی میں بھی ساتھ لفظ جوڑ دیتے ہیں تو جیسے یہ حسنون بسنون یہ بسنون کا کوئی معنی نہیں اسی طرح ان تین لفظوں کا بھی اکیلے کوئی معنی نہیں آگے دیکھئے وقیل اور کہا گیا ہے اکتع مشتقم من حول کتیعن ایتام کہ اکتعو جو ہے یہ مشتق ہے من حول کتیعن حول کہتے ہیں سال کو اور کتیع کا معنی پورا ایتام من دیکھو خود معنی بیان کر رہے ہیں تام پورا ہو تو اتحول کتیعن یعنی پورا سال تو یہ اکتعو کس سے ماخوز ہے حول کتیعن سے اکتعو کا لفظ اخذ کیا گیا ہے اور کتیع کا معنی تو پورا تھا تو یہاں پر بھی اکتعو اس کی مناسبت آگئی یہ بھی تمام افراد کا احاطہ کرتا ہے یہ معنی تاقیدی کے ساتھ کیا آگئی مناسبت آگئی ایک تو یہ جس سے اخذ کیا گیا ہے یہ اکتعو کس سے اخذ کیا حول کتیعن سے اور حول کتیعن کا کیا معنی پورا سال تو وہاں کتیع کا معنی پورا ہے اسی سے اکتعو تاقید کے لئے لے لیا گیا اور تاقید میں اس کا کیا معنی ہوتا تھا تاقید جان القوم کلہم کیا معنی ہوتا تھا ساری قومائی جان القوم اجمعونا اکتعونا تو یہ کس لئے آتا ہے تمام افراد کے ہاتھے کے لئے آتا ہے تو یہاں پہ دیکھو دونوں معنی میں مناسبت ہے کس سے اخذ کیا کتیعن سے اس کا معنی بھی پورا اور اکتعو کا معنی بھی تمام افراد دیکھو مناسبت آگئی اور اسی طرح اور ابسعو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا بعضوں نے کہا کہ یہ ابسعو سعاد کے ساتھ ہے اور بعضوں نے کہا ہے ابسعو یہ سعاد کے ساتھ ہے اب وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ جو ابسعو ہے بغیر نقطے کے یہ کس سے ہے بسعالعرق سے ہے یاد رکھو بسعیبسعو کا معنی ہے بہنا کسی چیز کا بہ جانا بسعالعرق اور عرق را کے فتحہ کے ساتھ یہ پسینے کو کہتے ہیں بسعالعرق پسینہ نکلا پسینہ آیا یا پسینہ بہ گیا تو بسعالعرق سے ہے ایسالا یعنی بہ گیا وَبِالْمُعْجَمَتِ اور اگر یہ نقطے والے ذات کے ساتھ ہو مِن بَزَعَ اَيْ رَوِيَ تو یہ بزعا سے ہے اَيْ رَوِيَ بَزَعَ یبزعو کے معنی ہے رویہ سیراب ہونا پیاس کا بجھ جانا پیاس کا بجھ جانا آپ دیکھو یہ دو معنی بیان کیے ان کی مناسبت کیا ہے اکتاؤ کی مناسبت بیان ہو گئی اکتاؤ کسے اخص ہے حولن کتیعن سے اور کتیع کا معنی بھی پورا اور اکتاؤ بھی کس لیے آتا ہے تمام افراد کے ہاتھے کے لیے تو اس کی مناسبت ہے اور اَبْسَعُ یہ بھی تمام افراد کے ہاتھے کے لیے آتا ہے اب یہ یہ یا تو بَسَعَ سے ہے یا بَزَعَ سے ہے بَسَعَ سے ہو تو اس کا معنی ہے بہنہ اس کا معنی ہے بہنہ تو اس کی مناسبت کیا ہے تو اب بڑی دور پار کی مناسبتیں علماء بیان کرتے ہیں کہ بہتی وہ چیز ہے جو زیادہ ہو تھوڑی ہو تو وہ تو نہیں بہتی تو بہتی وہ چیز ہے جو کسیر ہوگی تو یہاں پر بھی یہ تمام افراد پر دلالت کرتا ہے تاقید کے اندر اور تمام افراد کیا ہیں کسیر ہیں کیا ہیں تو دیکھو مناسبت آگئی بہنہ بھی تب ہوگا جب کسرت ہوگی اور تمام افراد یہ بھی کیا ہے کسیر تو دونوں میں کسرت والا معنی آگیا نیز اگر یہ بزعہ سے ہو تو بزعہ کا کیا معنی رویہ سیراب ہونا پیاس کا بجھ جانا تو جیسے پیاس بجھ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر پینے کی خاجت نہیں رہتی تو یہاں پر بھی معنی تاقیدی کے ساتھ اس کی یہ مناسبت ہے کہ جب یہ تمام افراد کو احاطہ ہو گیا تو سب افراد پر حکم لگ گیا کوئی فرد حکم سے باقی نہیں رہا جیسے وہاں پھر پیاس کی حاجت نہ رہی سیراب ہو گیا پیاس بجھ گئی تو پھر پانی پینے کی حاجت نہ رہی یہاں پر بھی اس نے تمام افراد کا احاطہ کر لیا جیسے وہاں اور پینے کی حاجت نہیں یہاں کسی اور فرد کو بھی داخل کرنے کی حاجت نہیں کیونکہ سارے افراد پہلے ہی داخل ہو چکے ہیں دیکھو بڑی دور پار کی مناسبت ذکر کر رہے ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں وَأَبْتَعُ مِنَ الْبَتَعِ آبْتَع جو ہے بَتَع سے بَتِعَ يَبْتَعُ بَتَعًا یہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ طُولُ الْعُنُقِ گردن کا لمبا ہونا مَعَشِدَّتِ مَغْرِزِهِ مَغْرِز کہتے ہیں گردن کا جو جوڑ ہے گردن کا جو کندے کے ساتھ جسم کے ساتھ جوڑ ہے اس کو کہتے ہیں مَغْرِز کیا کہتے ہیں مَغْرِز کہتے ہیں بھئی کسی بھی چیز جو دوسری چیز میں لگی ہوئی ہو تو وہ جو لگنے کی جگہ ہے وہ جو جوڑ ہے اس کو مَغْرِز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مَغْرِز تو کیا مانا ہوا بَتَعْ كَ وَهُوَ طُولُ الْعُنُقِ مَعَشِدَّتِ مَغْرِزِهِ لمبی گردن کے ساتھ جوڑ کا مضبوط ہونا یعنی یوں کو گردن کا مضبوط اور لمبا ہونا جوڑ مضبوط ہے یعنی گردن مضبوط ہے گردن کا لمبا اور مضبوط ہونا جیسے اونٹ کے اندر ہوتا ہے اس کی گردن لمبی ہوتی ہے اور اس کا بدن کے ساتھ جو جوڑ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے جس پر سوار پاؤں رکھ کر اوپر اونٹ پر سوار ہوتے ہیں کہتے ہیں وَآبَتَعُ مِنَ الْبَتَعِ اور آبتَع جو ہے بَتَعْ سے ہے وَهُوَ طُولُ الْعُنُقِ مَعَشِدَّتِ مَغْرِزِهِ اور وہ گردن کا لمبا ہونا ساتھ اس کے جوڑ کا مضبوط ہونا سخت ہونا اور اس کی بھی مناسبت ہے دیکھو اس میں شدت والا معنی آرہا ہے کس کا معنی آرہا ہے شدت کا معنی آرہا ہے اور یہ تمام افراد کے احاتے کے لیے آتا ہے اور تمام افراد کے احاتے کے اندر بھی شدت ہے کہ سارے ہی افراد آگئے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا یعنی ایسا ایسا شدت سے احاتہ کر لیا تو دیکھو دور دور کی مناسبتیں علماء نے ذکر کی ہیں جبکہ بعض تو کہتے ہیں ان کا معنی کوئی نہیں ہے بعضوں نے کہا ہے نہیں یہ فلان سے اخص کیے گئے ہیں اور ان کی مناسبت ہے تاقیدی معنی کے ساتھ صاحب جامعی خود بھی فرما رہے ہیں دیکھئے کہتے ہیں وَيُمْكِنُ اِسْتِمْبَاتُ مُنَاسَبَاتٍ خَفِيَّتٍ اور ممکن ہے کہ استمبات کیا جائے مناسباتٍ خفیتٍ پوشیدہ مناسبتوں کا ظاہری مناسبتیں تو نہیں ہیں پوشیدہ مناسبتوں کا استمباد کیا جا سکتا ہے ان کو اخص کیا جا سکتا ہے بین حادی المعانی ان معانی کے درمیان یہ جو ہم نے ذکر کر دیئے وَمَعْنَا حَدْتَاقِدِیِ اور ان کا جو تاقیدی معنی ہے وہ جو تمام افراد کا احاطہ کر رہے ہیں تو ان کے ان معانی اور تاقیدی معنی میں ممکن ہے استمباد کرنا کس چیز کا مناسباتٍ خفیتٍ پوشیدہ مناسبتوں کا یہ استمباد کیا جا سکتا ہے بِتْتَأَمُّلِ الصَّادِقِ کامل غور و فکر سے بِتْتَأَمُّلِ الصَّادِقِ کامل غور و فکر کے ذریعے کوئی مناسبتیں ان کی بیان کی جا سکتی ہیں اگرچہ ظاہری طور پر کوئی ایسی خاص مناسبت نہیں ہے بھئی میں نے بیان کر دی بھئی حاشیہ میں بھی یہی چیزیں ذکر ہیں بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں فَلْأَوَّلَانِ جِ اب آگے آسان باتیں ہیں دیکھئے آپ کو صاحبِ کافیہ بتلائیں گے کہ یہ جو آپ نے تاقید کی الفاظ پڑے ان میں جو نفس اور عین ہے نفس اور عین یہ مفرد تصنیہ جمع سب کی تاقید کے لیے آتے ہیں یہ مفرد تصنیہ جمع مذکر مونت سب کی تاقید کے لیے آتے ہیں اور کیسے لائیں گے تو انہوں نے بتایا کہ مفرد کے لیے مفرد لائیں گے ساتھ ضمیر بھی مفرد کی لائیں گے جو اسی مطبوع کو لوٹے گی جس کی یہ تاقید ہیں جانی زیدن نفس ہو تو یہ نفس ہو کس کی تاقید زید کی تو نفس ہو کی ہا ضمیر بھی کس کو لوٹ رہی ہے زید کو توجہ ہے تو کہتے ہیں یہ جو نفس اور عین ہیں یہ مفرد تصنیہ جمع مذکر مونت سب کی تاقید کے لیے آئیں گے اور ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد کے لیے نفس اور عین کے لفظ کو بھی مفرد رکھو اور ساتھ ضمیر جوڑ دو جو لوٹ رہی ہو اس مطبوع کی طرف اگر وہ مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر جوڑو اگر وہ مونتس ہے تو مونتس کی ضمیر جوڑو جانی زیدن نفس ہو یہ مذکر کی ضمیر ہے جاعت ہند نفس ہا یہاں ضمیر دیکھو مونتس کی ہے جو ہند کو راجے ہے توجہ ہے اور اگر اگر تصنیہ ہو تو پھر سیغہ بھی تصنیہ کا لاؤ اور ضمیر بھی تصنیہ کی لاؤ جانی زیدن و عمرن نفساہما نفس کا لفظ تصنیہ لیاو کیا بن گیا نفسانی اور ضمیر بھی تصنیہ کی لیاو اور اس کی طرف اضافت کرو نفسانی کی تو نون اضافت سے گر جائے گا کیا بن جائے گا جانی زیدن و عمرن نفساہما یعینہما توجہ ہے لیکن یاد رکھنا آپ کو بتائیں گے کہ عربی زبان کے اندر تصنیہ کی اضافت تصنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں عربی زبان میں تصنیہ کی اضافت تصنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں لہذا اس صورت میں پہلے لفظ کو جمع سے بدل دیا جاتا ہے تو نفساہما نہ کہو انفسوہما کہو نفس کی جمع لیاو انفس اور ضمیر اسی طرح تصنیہ رکھو انفسوہما جانی زیدن و عمرن انفسوہما میرے پاس زید اور عمر دونوں خود آئے توجہ ہے تو نفساہما یعینہما نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے انفسوہما کیوں کیونکہ عربی میں تصنیہ کی اضافت تصنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں لہذا پہلے لفظ کو کس سے بدل دیں گے جمع کے ساتھ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ایدی کی اضافت ہو رہی ہے ہما ضمیر کی طرف چوری کرنے والا مرد اور عورت یہ دیکھو دو کا ذکر ہے پیچھے تو ہما ضمیر تصنیہ آئی تو ہونا تو یوں چاہیے تھا ان دونوں کے ہاں تو یدینی تصنیہ آنا چاہیے لیکن ید کی جمع لائی گئی اے دیا ہما تو کیونکہ عربی میں تصنیہ کی اضافت تصنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں تو انفس ہما کہیں گے اور جمع میں سیغہ بھی جمع کا لاؤ اور ضمیر بھی جمع کی لاؤ تو مذکر میں کہیں گے کیسے جانی زید و عمر و خالد انفس ہم میرے پاس زید عمر خالد خود آئے اور معنیس کے لئے ہنہ کی ضمیر لائیں گے جاعت ہندن و زینب و رقیت انفس ہنہ اور دیکھو ایک اور بات کا خیار رکھنا یہ تاقید میں فاعل کی لا رہا ہوں جتنی میں نے مثالیں ذکر کی اور آپ نے پڑا ہے موقت تاقید کا عراب ایک ہوتا ہے تو فاعل مرفوع تھا تو تاقید بھی مرفوع ہے اس لئے میں نے نفس ہا نفس ہا انفس ہما اور انفس ہم سب میں میں رفع پڑھ رہا ہوں اگر اگر منصوب ہوگا تو پھر اسی کے مطابق عراب پڑھیں گے کیونکہ تاقید پر وہی عراب آنا چاہیے جو موقت پر ہوتا ہے زرب تو زیدن نفسہ ہوں زرب تو زیدن نفسہ ہوں اب زیدن منصوب ہے تو نفسہ ہوں بھی منصوب ہے یا مرر تو بی زیدن نفسی ہی بات سمجھ میں آگئی تو یہ عین اور نفس یہ مفرد تصنیہ جمع مذکر مونس سب کے لئے آئیں گے اور ان میں سیغہ بھی بدلے گا اور ضمیر بھی بدلے گی اور ضمیر کس کو لوٹے گی اس مطبع کو جس کی تاقید لائی گئی ہے جبکہ کلا اور کلتا یاد رکھوئے یہ تصنیہ کے لئے ہیں مذکر کے لئے کلاہما اور مونس کے لئے کلتاہما جانی زیدن و عمرن کلاہما یا جانی ہندن و زینبو کلتاہما جبکہ باقی لفظ جو ہے کلن اجمع اکتاو ابتاو ابساو یہ مفرد کے لئے بھی آئیں گے اور جامع کے لئے بھی آئیں گے یہ تصنیہ کے لئے نہیں آئیں گے یہ تصنیہ کے لئے نہیں آئیں گے مفرد کے لئے بھی اور جامع کے لئے بھی آئیں گے اب ان کے استعمال کا کیا طریقہ ہے تو یاد رکھو کلن اس کے ساتھ ضمیر جوڑیں گے اور کل کے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ہاں ضمیر بدلے گی مفرد کے لئے مفرد مذکر کے لئے مذکر مونس کے لئے مونس اور جامع کے لئے جامع لائیں گے مثلا اشتريت العبد کل لہو اشتریت العبد یہ منصوب ہے تو کل لہو یہ تعقید بھی منصوب اور یہ کل لہو کی حاضر امیر کس کو راجئے عبد کو جس کی یہ تعقید ہے یا اشتریت الجاریت کل لہا میں نے پوری بانڈی خرید لی اشتریت العبد کل لہو میں نے پورا غلام خرید لیا یا اشتریت الجاریت کل لہا دیکھو یہاں ضمیر بدل گئی مونس کے لئے مفرد ہے مفرد ہی میں نے پوری باندی خرید لی دیکھو باندی کو نصف بھی خریدا جا سکتا ہے پورا بھی خریدا جا سکتا ہے اسی طرح دیکھو یہ جمع کی تاقید ہے آگے صاحب جامع اور بھی تفصیل بیان کریں گے دیکھئے بھئی دیکھئے اس کو سارے مطن شرح سمیت اس کو دیکھئے کہتے ہیں فَالْاوَّلَانِ اَيِّن نَفْسُ وَالْعَيْنُ پہلے دو جو ہیں یعنی نفس اور عین جو ہیں یہ دونوں عام ہیں یقعانِ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْمُسَنَّا وَالْمَجْمُوعِ وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّسِ یعنی یہ واقع ہوتے ہیں واحد پر بھی تثنیہ پر بھی جمع پر بھی مذکر پر بھی اور مونس پر بھی یعنی ان سب کے لیے یہ بطور تاقید کی آتے ہیں بِاختلافِ سیغتِهِمَا میں نے کیا بتلایا تھا سیغہ بھی بدلے گا اور ضمیر بھی بدلے گی تو کہتے ہیں بِاختلافِ سیغتِهِمَا افراداں وَتَصْنِيَتاں وَجَمْعًا وَاختلافِ زمیریِهِمَا ان دونوں کے سیغے کے بدلنے کے ساتھ افراداں وَتَصْنِيَتاں وَجَمْعًا بے اعتبار مفرد اور تصنیح اور جمع ہونے کے یعنی جس کے لیے آئے ہیں اسی کے مطابق سیغہ آئے گا وَاختلافِ زمیریِهِمَا اور نی زمیر کے اختلاف کے ساتھ یعنی زمیر بھی بدلے گی الْعَائِدِ الٰلْمَتْبُعِ الْمُؤَكَّدِ وہ زمیر جو لوٹ رہی ہے اس مطبوع کی طرف الْمُؤَكَّد جس کی تاقید لائی گئی ہے تَقُولُ آپ کہتے ہیں نَفْسُهُ کس میں؟ فِي الْمُذَكَّرِ الْوَاحِدِ واحد مُذَكَّر میں نَفْسُهَا فِي الْمُؤَنَّسِ الْوَاحِدَةِ مُؤَنَّسِ وَاحِدَةً میں اَنفُسُهُمَا دیکھو اَنفُسُهُمَا ضمیر تصنیح کی ہے لیکن اَنفُس کیا لائے؟ جمع یاد رکھو یہ سب اسی طرح عین میں بھی ہے عَيْنُهُ عَيْنُهَا عَيْنُهُمَا عَيْنُهُمَ عَيْنُهُنَّا توجہ ہے تو کہتے ہیں عَنفُسُهُمَا بِعِرَادِ سِيغَةِ الْجَمْعِ فِي تَسْنِيَةِ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّسِ جمع کا سیغہ لاتے ہوئے تسنیح مذکر میں اور مؤنس میں تسنیح مذکر اور مؤنس دونوں میں کیا لائیں گے؟ جمع کا سیغہ تو یہ معنی ہے بِعِرَادِ سِيغَةِ الْجَمْعِ فِي تَسْنِيَةِ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّسِ جمع کا سیغہ لاتے ہوئے تسنیح مذکر اور مؤنس میں وَعَنْ بَعْزِ الْعَرَبِ اور بعضِ عرب سے یہ بھی منقول ہے نَفْسَاهُمَا وَعَيْنَاهُمَا یعنی دونوں کو وہ تسنیح ہی رکھتے ہیں مضاف کو وہ تسنیح اسی طرح رکھتے ہیں اس کو جمع سے بدلتے نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَعَنْ بَعْزِ الْعَرَبِ اور بعضِ عرب سے یہ بھی منقول ہے نَفْسَاهُمَا وَعَيْنَاهُمَا انفُسُهُمْ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ الْعَاقِلِ اور انفُسُهُمْ کہیں گے جمع مذکر عاقل میں انفُسُهُنَّا فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّسِ یہ کس میں کہیں گے جمع مؤنس میں وَغَيْرِ الْعَاقِلِ اور کس کے اندر اور غیرِ عاقل کے اندر مِنَا الْمُذَكَّرِ مُذَكَّر میں سے جمع مذکر ہے لیکن غیرِ عاقل ہے جمع مذکر ہے لیکن غیرِ عاقل ہے تو وہ بھی اس کے لئے بھی کیونکہ وہ بھی مؤنس کے حکم میں ہے تو اس کے لئے بھی انفُسُهُنَّا لا سکتے ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں وَسْسَانِ اور دوسرا جو ہے کہتے ہیں لَمَّا سَمَّن نَفْسَ وَالْعَيْنَ اَوَّلَيْنِ اور جب صاحبِ کافیہ نے نفس اور عین کو اولین کہا تغلیباً کل قمرین غلبہ دیتے ہوئے جیسے کہ قمرین ہیں بھئی دیکھو وہ جو لفظ انہوں نے ذکر کیے تھے وہ نفسُهُ وَعَيْنُهُ وَكِلَاهُمَا وَكُلُّهُ وغیرہ تو دیکھو اس میں نفسُهُ اول ہے اول تو صرف ایک ہے لیکن اس کے ساتھ عَيْنُهُ اس کو بھی اول کہہ دیا یعنی اس کو کہتے ہیں تغلیب ایک دوسرے پر غلبہ دے کر دوسرے کو بھی وہی نام دے دیا تو اول تو صرف پہلا تھا لیکن دوسرے کو بھی اول کہہ دیا تو گویا دو اول ہو گئے تو اسی لئے کہا فَالَوَّلَانِ اور جیسے شمس و قمر سورج اور چاند ان کو قمرین کہہ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں قمرین دیکھو یہاں قمر کو غلبہ دے دیا شمس پر اور اس شمس کو بھی ایک قمر قرار دے کر تو دو قمر ہو گئے تو تصنیہ لے آئے قمرین یا جیسے والدین ایک والد ہے ایک والدہ ہے لیکن والدہ کو بھی والد ہی قرار دے دیا تو دو والد ہوئے تو والدین بات سمجھ میں آگئے تو یہ بھی تغلیب کی قبیل سے ہے یہ جو اولین دونوں کو کہا بھئی جیسے قمرین کس باب سے ہے تغلیب کے باب سے ایک کو دوسرے پر غلبہ دے دیا جاتا ہے دوسرے کو بھی اسی کی جن سے قرار دے دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھئے وَسْثَانِ اور دوسرا جو ہے کہتے ہیں لَمَّا سَمَّن نَفْسَ وَالْعَيْنَ اَوَّلَيْنِ جب صاحبِ کافیہ نے نفس اور عین کو اوَّلَيْن قرار دیا تغلیباً غلبہ دیتے ہوئے قَلْ قَمَرَيْنِ جیسے کہ قَمَرَيْنِ ہے تو سَمَّسَا لِسَ سَانِيَن تو سالس کو سانی کہا قِلَهُمَا کیا تھا سالس تیسرے نمبر پر تھا لیکن چونکہ پہلے دو کو اولین کہا تھا تو اب سالس کو سانی کہ دیا تو کہتے ہیں دوسرا جو ہے لِلْمُسَنَّ کس کے لیے آئے گا تصنیہ کے لیے قِلَهُمَا لِلْمُذَكْرِ قِلَهُمَا مُذَكْرِ وَقِلْتَهُمَا لِلْمُؤَنَّسِ اور قِلْتَهُمَا مُؤَنَّس کے لیے آئے گا وَالْبَاقِ بَعْدَ السَّلَاسَةِ الْمَذْكُورَةِ لِغَيْرِ الْمُسَنَّ اور مذکورتین کے بعد جو باقی ہیں وہ غیر تصنیہ کے لیے ہیں مفردن کانا او جامعن وہ مفرد ہو یا جامع ہو بِاختلاف الزمیر الْحائِدِ الْمَتْبُعِ الْمُؤَقْدِ اب بتلا رہے ہیں بھئی کلو کے اندر صرف زمیر بدلے گی سیغہ نہیں بدلے گا یہی بیان کر رہے ہیں بِاختلاف الزمیر الْحائِدِ اُس زمیر کے اختلاف کے ساتھ اُس زمیر کو بدلتے ہوئے الْحائِدِ الْمَتْبُعِ جو لوٹ رہی ہے اُس مطبوع کی طرف الْمُؤَقْدِ جس کی تاقید لائی گئی ہے فِي کُلِّهِ کس کے اندر کلوہو کے اندر نحو مثال کے طور پر قَرَأْتُ الْكِتَابَ قُلَّهُ میں نے ساری کتاب پڑھ لی وَقُلِّهَا نَحو قَرَأْتُ الصَّحِیفَةَ قُلَّهَا صحیفہ کہتے ہیں لکھا ہوا کاغذ صحیفہ کسے کہتے ہیں لکھا ہوا کاغذ یا اسی طرح جو لکھا ہوا مضمون ہے اس کو بھی صحیفہ کہہ دیتے ہیں تو قَرَأْتُ الصَّحِیفَةَ قُلَّهَا میں نے وہ صحیفہ سارا کا سارا پڑھ لیا تو صحیفہ مؤنس تھا تو قُلَّهَا کے ساتھ ضمیر بھی کون سی لائے مؤنس والی وَقُلِّهِم اور جیسے قُلِّهِم ہے نَحو اشترائِتُ الْعَبِيدَ قُلَّهُم عبید جمع عبد کی میں نے سارے غلام خرید لیے وَقُلِّهِنَّ نَحو تَلَّقْتُ النِّسَاءَ قُلَّهُنَّ میں نے طلاق دے دی ان نساء ان عورتوں کو قُلَّهُنَّ سب کے سب کو میں نے ان سب عورتوں کو طلاق دے دی تو دیکھو صرف ضمیریں بدر رہی ہیں اور نید مفرد کے لیے آئیں گے اور جمع کے لیے جمع کے لیے وَبِاخْتِلافِ السِّغِ فِالْكَلِمَاتِ الْبَوَاقِ اور سیغوں کا اختلاف ہوگا باقی کلمات میں باقی کلمات میں یعنی اجمعو اکتعو ابتعو ابسعو ان میں سیغیں بدلیں گے کیونکہ ان کے ساتھ تو کوئی ضمیر جڑی ہوئی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَبِاخْتِلافِ السِّغِ فِالْكَلِمَاتِ الْبَوَاقِ اور باقی کلمات کے اندر سیغوں کے اختلاف کے ساتھ وہی اور وہ یہ ہیں اجمعو وَاکتعو وَابتعو وَابسعو بِالْمُحْمَلَتِ وَابِالْمُعْجَمَتِ یعنی یہ ابسعو بھی ہے اور ابزعو بھی بعضوں نے کہا ہے تقول آپ کہتے ہیں اجمعو فِالْمُذَكَّرِ الْوَاحِدِ مذکر واحد میں کیا کہیں گے اجمعو اجمعو جیسے آپ کہتے ہیں اشترائیت العبد اجمع اشترائیت العبد اجمع میں نے پورا غلام خرید لیا تو یہ معنی ہے اجمعو فِالْمُذَكَّرِ الْوَاحِدِ وَجَمْعَا فِالْمُعَنَّسِ الْوَاحِدَتِ اور جمعہ کہیں گے کس کے اندر مونس واحدہ کے اندر مونس واحدہ ہوگے اندر اویل جمعی یا جمع کی اندر بھی آپ جمعہ کہیں گے بِتَعویلِ الجمعَعَتِ کس تعویل میں جمعات کی تعویل میں میں نے بتایا تھا کہ جمع بتاویلِ جمعاتن واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے سوائے جمع مذکر سالم کے جمع مذکر سالم وہ واحد مونس کے حکم میں نہیں ہیں کیونکہ مثلاً مسلمون اس میں وہ آ رہا ہے جو جمع مذکر کی حلامت ہے لہذا اس کی طرف آپ ہیہ زمیر نہیں لٹا سکتے باقی جمعیں جو ہیں ان کی طرف آپ ہیہ زمیر لٹا سکتے ہیں ہم زمیر بھی اگر مذکر ہے یا ہنہ زمیر اگر مونس ہے یا ہیہ زمیر بھی لٹا سکتے ہیں جی تو اجمع کی مونس کیا جمعہ بھئی یہ کس کے لئے آئے گا فِي المونس الواحدة اوی الجمع بطاویل الجمعات واحد مونس میں بھی آئے گا اور جمع کے اندر بھی کہ جمع بتاویلِ جمعاتن واحد مونس کے حکم میں ہے مثلا میں کہتا ہوں اشترائت الجاریت جمعہ اشترائت الجاریت جمعہ میں نے اس پوری باندھی کو خرید لیا بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَاجْمَعُونَ فِي جَمْعِ المذکری اور اجمعون کہیں گے جمع مذکر میں جانِ القوم اجمعون جانِ القوم اجمعون وَجُمَعُونَ فِي جَمْعِ المُؤَنَّسِ وَجَمْعَ مُؤَنَّسِ میں جمعون کہیں گے مثلا جَا اَتْنِن نِسْوَةُ جُمَعُن ان نِسْوَةُ کوئی خاص عورتیں مراد ہیں تو میں کہتا ہوں جَا اَتْنِن نِسْوَةُ جُمعُن میرے پاس وہ سب عورتیں آئیں مثلا وہ آٹھ عورتیں ہیں تو اگر میں کہوں جَا اَتْنِن نِسْوَةُ میرے پاس وہ عورتیں آئیں اب پتہ نہیں کتنی آئیں لیکن آگے جب میں کہہ دوں گا جُمعون کیا معنی اکٹھی آئیں یعنی ساری آئیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہ جُمعون فِي جَمْعِ المُؤَنَّسِ اور جُمعون کہیں گے جمع مُؤَنَّس میں تو دیکھو یہ مفرد کے لیے بھی آتے ہیں جمع کے لیے بھی مفرد مفرد مذکر بھی ہو سکتا ہے مُؤَنَّس بھی تو دونوں بتلا دیئے اجمع بھی اور جمع بھی اور نیز جمع کے لیے آئیں گے وہ جمع مذکر بھی ہو سکتا ہے مُؤَنَّس بھی مذکر ہو تو اجمعون مُؤَنَّس ہو تو جُمعون وَقَزَا اور اسی طرح اَكْتَعُ قَتْعَعُ اَكْتَعُون قُتَعُن ترتیب سے وہی بیان کر دیئے اَكْتَعُ واحد مذکر کے لیے قَتْعَعُ واحد مُؤَنَّس کے لیے اَكْتَعُون جمع مذکر کے لیے اور قُتَعُن جمع مُؤَنَّس کے لیے یہی ترتیب اگلوں میں بھی ہے وَأَبْتَعُ بَتْعَعُ اَبْتَعُون بُتَعُن وَأَبْسَعُ بَسْعَعُ اَبْسَعُون بُسَعُن اور بَسْعَعُ یہ سب غیر منصرف ہیں اس لئے ان پر تنمیم نہیں آئے گی کیونکہ علیف تانیس آ رہا ہے اور علیف تانیس دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ آج آپ کو صاحب کافیہ نے بتلایا کہ تاقید دو قسم پر ہے ایک تاقید لفظی ایک تاقید معنوی تاقید لفظی یہ ہے کہ اسی لفظ کو دوبارہ لائے جائے تاقید معنوی چند لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ نفس ہے عین ہے کلن ہے کلتا ہے اجمعو اکتاو ابتاو ابساو وغیرہ یہ الفاظ ہیں اور ان یہ پھر کس طرح آئیں گے اور کس چیز کے لئے آئیں گے تو صاحب کافیہ نے بتلایا کہ نفس اور عین یہ مفرد تسنیہ جمع مذکر مونس سب کے لئے آئیں گے سیغہ بھی بدلے گا اور زمیر بھی ساتھ بدلے گی اور وہ زمیر اس مطبوع کو یعنی مؤقت کو لوٹے گی اور البتا تسنیہ کے اندر تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں تو وہاں پہلا سیغہ جو ہے اس کو جمعوالا سیغہ لائیں گے آگے تسنیہ کی زمیر رہے گی جبکہ کلہ یہ صرف تسنیہ کے لئے آتا ہے مذکر کے لئے کلاہ ہما اور مونس کے لئے کلتا ہما یہ صرف تسنیہ کی تاقید کے لئے آتا ہے اور باقی لفظ جو ہیں وہ مفرد کی تاقید کے لئے بھی آتے ہیں اور جمع کی بھی آتے ہیں تسنیہ کی تاقید کے لئے نہیں آتے اور پھر اس کا طریقہ بتایا کہ کل ان کے اندر صرف زمیر بدلے گی مفرد مذکر کی زمیر اور مفرد معنس کیلئے معنس کی زمیر اور جمع کے لئے جمع کی زمیر مذکر ہو یا معنس اور جبکہ اجمعو وغیرہ جو ہیں وہ سیغے بدلیں گے کیونکہ ان کے ساتھ تو کوئی ضمیر نہیں ہے مفرد مذکر کے لیے مفرد مذکر کا سیغہ اور مفرد مونس کے لیے مفرد مونس کا سیغہ اور جمع مذکر کے لیے جمع مذکر کا سیغہ اور جمع مونس کے لیے جمع مونس کا سیغہ بات سمجھ میں آگئی حال ہو گیا چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی